سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے چوتھے بجٹ پر حجہ ازار خیال کا موقع دیا مجھے امید تھی کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے بائی الیکشنز میں ان کو ناکامی ہو رہی ہے جہاں وہ جیتے تھے وہ پانچویں نمبر پر آگئے اور جہاں بھی الیکشن ہوتا ہے ان کو بری طریقے سے شکست ہو رہی ہے تو مجھے امید تھی کہ انہوں نے لوگوں کے غم و غصے کو سمجھ لیا ہوگا یہ بات میں بھی نہیں کہہ رہا جنابی اللہ ان کے خود اہمینیز جو ہے وہ فلور پر کہتے ہیں کہ ہم سے لوگ مہنگائی کا پوچھتے ہیں لوگ ہم سے بجلی کا پوچھتے ہیں تو مجھے امید تھی کہ شاید اس مرتبہ یہ صاحب کا روایت سے ہٹکے اس بجٹ کو جو ہے ضرور جو ہے عوامی بجٹ بنائیں گے لوگوں کا بجٹ بنائیں گے لیکن حضب دستور یہ چوتھا بجٹ بھی غریب کچھ بجٹ ہے جنابی اللہ اور بجٹ پر ان کی سیریسنس کیا یہ بات کا مذہر ہے کہ ان تین سالوں میں تین جو ہے وزیر خزانہ تبدیل ہو گئے چار سے زیادہ جو ہے سیکیٹری خزانہ تبدیل ہو گئے چار سے زیادہ جو ہے وہ ایف بی آر کے چیئرمین جو ہے تبدیل ہو گئے یہ ان کی پروائیٹی ہے فائننس جو اس ملک کی ریل کی ہڈی ہے کہ میری سمجھ سے میں بالتر ہوں کہ یہ بھی شاید پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکی بات ہے کہ تین سال میں اتنے جو ہے منسٹرز اتنے جو ہے سیکیٹریز اور اتنے ایف بی آر کے چیئرمینوں کو تبدیل کر دیا گیا جنابے چیئرمین یقیناً آج ایک لمائے فکریہ ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ہمارے ملک میں تقریباً نو سے دس کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے رہتے ہیں اور ان تین سالوں میں دو کروڑ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے میرے بہت سارے سینئرز نے بھی اس کو کوڈ کیا ہے آج پاکستان کی پچاس پرسنٹ آبادی دو وقت کی روٹی کے لیے محروم ہے انہیں دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے تگو دور کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جو پچاس پرسنٹ رہ گئے اس میں سے چالیس پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم میڈل کلاس کہتے ہیں سفید پوش کہتے ہیں درمیانہ درجے کے لوگ کہتے ہیں جناب چیئرمین وہ اگر تین وقت کی روٹی کھاتے ہیں تو اس کے بعد انہیں جو ہے مکان کے قرائے کے لیے ان کو پریشانی ہوتی ہے اگر وہ کسی وجہ سے ہو جائے تو پھر بچوں کے اسکول کی فیس اور اس کے بعد جو ہے بجلی اور گیس کے بل اگر وہ کسی طریقے سے ادا ہو جائیں تو پھر علاج غوی خوشی جو ہے وہ ان کے لیے پریشان رہتے ہیں جناب چیئرمین یہ نوے فیصد لوگوں کا مسئلہ ہے بجٹ یہ کوئی ایوان میں بیٹھے ہوئے میرے اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے مجھے بتایا جائے کہ ان نوے فیصد لوگوں کے لیے جو ہے اس بجٹ میں کیا رکھا گیا ہے یہاں ہر سال جو ہے جناب چیئرمین دو کروڑ لوگ جو ہے جو اس طرح بتایا گیا ہے کہ بے روزگار ہو جاتے ہیں بے روزگار ہیں پچھلے اور خود وزیر خزانہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ بیس لاکھ نوجوانوں کا جو ہے ہر سال جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے یہاں بات کی گئی تھی کہ ہم ایک کروڑ لوگوں کو نوکری دیں گے لیکن مجھے ایک اس وقت یہ بتایا جائے کہ ایک نوکری بھی کہیں دی گئی ہے پورے پاکستان میں کسی بھی محکمے میں پھر ان کے ایک منسٹر صاحب جو ہے فواج چودری نام بھی کوٹ کر دیتا ہوں انہوں نے جو ہے کہا کہ جی جناب یہ جو ہے نوکریاں دینا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے یوٹرن لیا اور کہا یہ جی پرائیوٹ سیکٹر دے گا اور پھر ہمیں یہ بتایا جائے کہ پرائیوٹ سیکٹر میں کون دے گا لارج سکیل میں اگر جو ہے وہ دیں گے تو سمنٹ انڈسٹری دے گی شوگر دے گی سٹیل دے گی کون سی انڈسٹری دے گی اگر پھر اس کے بعد کرتے ہیں کہ جی ایس ایمی سیکٹر دے گا تو ایس ایمی سیکٹرز کتنی دے گا پھر اس کے بعد بتائیں کہ سرویسز جو ہے اگر وہ دے گا تو کتنی دے گا اگری کلچر دے گا تو کتنی دے گا پرائیوٹ سیکٹر کس طریقے سے جو ہے انہوں نے کون سے ایسے اقدامات کی ہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر جو ہے ایک کروڑ نوکریاں جو ہے پروائیڈ کرے گا کون سا ایسا انوائرمنٹ انہوں نے پیدا کر دیا ہے جس کی وجہ سے پرائیوٹ سیکٹر جو ہے آج دن دگنی اور راج چوگنی ترقی کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ نوکریاں دے گا جناب اعلیٰ اس بجٹ میں یقیناً جو ہے بڑی خوشی کی بات ہے جی کاریں سستی ہو گئی موبائل سستی ہو گئے جو ہے ٹوریزم سستا ہو گیا اور جناب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی الیکٹرک آئٹم جو ہے وہ سستے ہو گئے اور فضائی سفر بھی سستا ہو گیا جناب اعلیٰ یہ اس ملک کے نوے پرسنٹ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے انہیں دو وقت کی روٹی چاہیے اس میں بتایا جائے جس طرح تار صاحب نے میری سینئرز نے بات کی وہ بتایا جائے کہ یہ بجٹ اگر عوام دوست ہے تو جو لوگوں کی ضروریات زندگی ہے لوگوں کی ضروریات زندگی جو ہے وہ ٹوریزم نہیں ہے لوگوں کی ضروریات زندگی ہوای سفر نہیں ہے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ جو ہے کار ان کی پرائیٹی نہیں ہے ان کا مسئلہ جو ہے بنیادی ضروریات کا ہے اس میں اس بجٹ میں کیا جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ دیا گیا جنابی چیرمن بہت سارے دوستوں نے کہا الحمدللہ ہمارا ملک جو ہے بڑا اللہ تعالیٰ نے بڑا اس کو ایک ملک بنایا ہے اس میں بڑے سرسبز باغات ہیں گلیشرز ہیں دنیا کا بہترین دریائی نظام ہیں سمندر ہے سب کچھ ہمارے ملک میں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہماری اکونومی جو ہے امپورٹ پر بیت کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مہنگائی کی بات ہوئی جناب انفلیشن جس کو کہتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے جنابی چیرمن ان کے منسٹرز جو ہے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی جناب اگر آپ کو مہنگائی دیکھنی تو یورپ میں جائیں یورپ سے موازنہ کریں جنابی چیرمن یہ کہہ رہے ہیں کہ جن ملکوں کا پر کیپٹا انکم جو ہے وہ ایک لاکھ سے ڈیل لاکھ جو ہے ڈالر پر اینم ہے جن کے آمدنی روزانہ جو ہے وہ پچاس ہزار سے تیس ہزار ہے ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا موازنہ کریں پاکستان آج پندرہ سو تیرالیس پر کیپٹا جو ہے وہ اس پر کھڑا ہے جو یومیا جنابی چیرمن تین سو پینسٹھ دن انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں کوئی ہولیڈے سنڈے نہیں آتا وہاں کوئی جو ہے گزیٹڈ چھوٹی جو ہے کام نہیں آتی تین سو پینسٹھ دن اگر اس جو ہے پاکستان کی جو اس وقت جو ہے پر کیپٹا انکم اس کو ڈیوائیڈ کریں جو چھے سو چھے سو تری پن روپے آتے ہیں جنابی چیرمن مجھے بتایا جائے کہ چھے سو تری پن روپے میں ایک انسان اپنی زندگی کس طرح گزارتا ہے پھر یہ مذاق اڑا رہے ہیں جناب آپ جو ہے دیکھیں یورپ میں کتنی مہنگائی ہے آپ پاکستان کی بات کریں کہ پاکستان میں جو ہے انسان کس طریقے سے چھے سو تری پن روپے میں زندہ رہ سکتا ہے جنابی چیرمن اس کے بعد جو ہے یہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے جنرل باتیں کی ہیں کہ جی مہنگائی ہے آٹے میں آپ کو تھوڑا سا شیئر آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں جب جو ہے حکومت جو ہے گئی اس وقت آٹے کی قیمت پینتیس روپے تھی جناب جو آج اکسٹھ روپے جس میں ڈبل کا اضافہ ہو گیا جی جناب ایک سو نوے روپے ملتا تھا آج دو سو بیاسی روپے ہے جس میں پچاس پرسنٹ کا اضافہ ہو گیا کوکنگ آئل جو ایک سو بیانوے روپے تھا آج دو سو اٹھتر روپے میں بکرا ہے دال مونکی جو ایک سو پچیس روپے تھی جو دو سو تیس روپے ہو گئی ہے اور دال مونکی جو ایک سو ستر روپے تھی دو سو تہتر روپے ہو گئی ہے انڈر نوے روپے پچانوے روپے درجن ملتے تھے آج ڈیڑھ سو اور ایک سو ساٹھ کو ٹچ کر رہے ہیں مرگی جو ڈیڑھ سو روپے ملتی تھی آج ساڑھے تین سو اور کبھی کبھی پانسو کو ٹچ کرتی ہے دودھ جو بچوں کی بنیادی ضرورت ہے جنابی چیرمین آج سے تین سال پہلے جو ہے وہ نوے روپے لیٹر ملتا تھا آج ڈیڑھ سو روپے لیٹر مل رہا ہے جناب چائے آٹھ سو پچاس روپے پتی جو ملتی تھی چائے جو آج گیارہ سو روپے ہے گیس جو اس کا ایم ایم بی ٹی جو سات سو اسی تھا چودہ سو اسی روپے جنابی چیرمین بجلی کا جو ریٹ تھا وہ سات روپے تھا آج پندرہ روپے ہے جناب چیرمین اور اس کے باوجود بھی بجلی محسر نہیں ہے میں آپ کو یہ بات حلفیا بتا رہا ہوں کہ جب میں ہم اپنے علاقے میں جاتے ہیں لوگوں سے لوڈ شیڈنگ کی شکایت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شکر ادا کرو کہ آپ کو بارہ گھنٹے بجلی نہیں مل رہی اگر بارہ آپ کو چوبیس گھنٹے بجلی دی جائے تو آپ جو ہے بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے آپ کے لوگ آپ جو ہے اگر بجلی کا بل ادا کر دیں گے تو آپ کو دو فیصد لوگوں کو لائٹ دے رہی ہے تاکہ وہ افورڈ ایویل ان کے پاس بل آتا ہے جنابی اعلیٰ یہ ان کی پرائیٹی ہے اس میں جو ہے نا دیکھ لیں اس کے بعد جو ہے جنابی چیرمین جیڈی پی کی بڑی بات ہو رہی ہے کہ یہ جناب بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ جیڈی پی جو ہے وہ زیرو جو ہے وہ مائنس میں تھا اور اس طریقے سے اس پر بھی ڈیویٹ ہو سکتی ہے کہ یہی وزیر خزانہ چند دن پہلے جو ہے اس کو نیگیٹیو کہتے تھے آج یہ تین کچھ پر لے آئیں کبھی کوئی چار کہہ رہا ہے یہ کوئی ایسی اچھم بھی بات نہیں ہے جنابی چیرمین انیس سو ستر میں گیارہ پرسنٹ جیڈی پی تھا جنابی چیرمین یہ انیس سو اکتر میں جب مل دو لخت ہوا اس وقت جو جیڈی پی تھا جو ہے پچھلے دو سالوں میں اس سے بھی جیڈی پی کم ہو گیا جو ہمارے لئے ایک لمحے فکری ہے جنابی چیرمین انیس سو تیہتر میں جب پیپوس پارٹی کی گورنمنٹ تھی سیون پائنٹ سکس جیڈی پی تھا جنابی چیرمین دو ہزار چارچ اور پانچ میں بھی یہ سیون کو ٹچ کر رہا تھا اور آخری ایام جب چھوڑا گیا تو پانچ آشاریہ ایٹی فور تھا جنابی چیرمین یہ جیڈی پی کو جو ہے کہتے ہیں یہ جیڈی پی جو ہے نا مطلب تیجارتی خسارے کی یہاں بات ہوئی کہ جی تیجارتی خسارہ جو ہے نا جنابی اللہ پچھلے سال تیجارتی خسارہ اکیس ارب ڈالر تھا آج جو ہے سال تاریخ کا بترین تیجارتی خسارہ جس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہم کہتے ہیں ہونے جا رہا ہے جو تقریبا جو ہے ستائیس ارب ڈالر کے نزدیک ہے جو کہ بارہ سو ہزار ارب روپے ہوگا جنابی چیرمین یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی ایک بڑی جو ہے کارنامہ ہے کہ جناب جو ہے تیجارتی خسارہ ہم جو ہے کم کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے میں فیکٹس اینڈ فیگر رکھ رہا ہوں اور یہ فیکٹس اینڈ فیگر کوئی بھی آدمی چیک کر رہا ہے جس طرح میرے کبھی جو ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ ہوا میں باتیں نہ کریں ہم فیکٹس اینڈ فیگر سے بات کریں بھلے یہ چیک کر لیں فارن ڈیمیٹنس کی بڑی یہاں باتیں ہوئیں بہت بتایا گیا ہے کہ جی یہ وزیراعظم صاحب کی پولیسی کی وجہ سے باہر سے پیسے آ رہے ہیں یہ اس حکومت پر اعتماد کی وجہ سے پیسے آ رہے ہیں جناب چیئرمن میں مانتا ہوں کہ اس دفعہ فارن ڈیمیٹنس ضرور زیادہ آیا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں ضرور پانچ ارب ڈالر زیادہ ہے میں ایڈمیٹ کرتا ہوں لیکن اس کی وجوہات آپ کو سمجھنا ہوں گی کہ کووٹ کی وجہ سے جو لوگ وہاں روزگار کرتے تھے اپنا اپنی سیونگز کو بچا کر اور سب کچھ لے کر یہاں آئیں اب ان کو اس پر جو ہے اس ریمیٹنس کو جو فارن ڈیمیٹنس آ رہی ہے اس پر خوشی کا اہزار نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں کہ جو لوگ یہاں واپس آ گئے ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے واپس جائیں گے تاکہ یہ ریمیٹنس جو ہے بڑھ رہے کیونکہ ہم بھی اتنے ہی بڑے محبل وطن پاکستانی ہیں جناب جتنے ہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے جو باہر کام کر رہے ہیں ہمارے اس ملک کو بڑا کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں اور وہ ایکسپورٹ سے زیادہ جو ہے پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ رب ڈالر بیشتے ہیں ہمیں ان کے لیے نہائیت ہی اترام ہے لیکن جو لوگ کوویٹ کے وجہ سے یہاں آگئے ہیں یہ گورنمنٹ ان کے لیے کیا کر رہی ہے وہاں پر جو ورک فورس ہے انڈیا بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک بری طریقے سے بھر رہے ہیں ہم وہاں پر ہماری جو ہے فورن منسٹریاں ہماری جو ہے ہمارے سفارت خانے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں ہمیں جو ہے یہ اس کو آج فوکس کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو یہاں آج کل اب واپس آئے ہیں وہ واپس جائیں تاکہ یہ ریمیٹنس جس کی یہ بات کر رہے ہیں یہ برقرار رہنا چاہیے جناب اعلا اس کے بعد لون کی بات ہوئی کہ جی جو ہے وہ صاحب کا حکومت نے بڑھا لون اٹھا لیا بلکل جناب لون بلکل اٹھا لیا پی پی کی گورنمنٹ نے آٹھ ہزار عرب روپے جو ہے وہ ان کے کو ملا آٹھ ہزار عرب انہوں نے لیے سولہ ہزار ان پر ہوا اس آٹھ ہزار عرب کا ضرور ہم سے حساب لیا جائے ہم دینے کے لیے تیار ہیں ہم نے سندھ کے اندر تمام روڈز بنائے ہم نے این ای وی سی ڈی جیسے ادارے بنائے ہم نے گمبر جیسے چھوٹے سے شہر میں بین الاقوامی اس ٹنڈرڈ کے جہاں جگر کی پیوارنکاری ہوتی ہے ہم نے ایسے ایسے ہسپٹلز بنائے جو آٹھ ہسپٹل ہیں جناب علی ہم نے سندھ میں پورے روڈوں کا جال بچھایا نون کی گورنمنٹ آئی انہوں نے انہتیس ہزار پر کرزے چھوڑے گیارہ ہزار کرزے انہوں نے بھی بڑھائے جس طرح ہمارے تیارل صاحب نے کہا یقیناً انہوں نے صحیح بتایا ہوگا ان کی گورنمنٹ ہے جنہوں نے موٹر وی بھی بنائے انہوں نے ٹرانسپورٹ کے بھی سب باتیں بنت آئی بڑی اچھی بات کی لون لینا کوئی برائی بات نہیں ہے لیکن اس کا خرچ اگر جو ہے اچھے انداز میں ہو تو اچھی بات ہے پھر اس کے بعد انہوں نے تیرالیس ہزار جو ہے اس کرزے کو جو ہے چڑھا دیا چودہ ہزار پانسو ارب روپے جناب علی انہوں نے زیادہ لے لیا اب اگر یہ بار بار بات کرتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر ان کے وزیر کہتے ہیں کہ جناب یہ جو سابقا کردے لیے گئے تھے ہم تو وہ ریپیمنٹ کر رہے ہیں انہوں نے جو ریپیمنٹ کیے جناب چیئرمن وہ آپ کو میں ضرور بتاؤں گا تاکہ یہ بات ہوا میں نہ ہو انہوں نے اٹھارہ انیس کے سال میں ایٹ پوائنٹ سکس فائب ارب ڈالر جو ہے وہ لوٹائیں اس کا مارک اپ دیا ہے ٹو پوائنٹ نائن تھری ٹوٹل انہوں نے جو ہے گیارہ ہزار گیارہ پوائنٹ فائیو ایٹ اٹ ارب ڈالر واپس کیا ہے جو سترہ سو چھانوے ارب روپے بنتا ہے انیس بیس کے اندر انہوں نے پرسپل اماؤنٹ گیارہ پوائنٹ تھری فور جو ہے واپس کی ہے اس کا انٹریسٹ اور مارک اپ ٹو پوائنٹ تھری تھری واپس کی ہے اس طریقے سے انہوں نے بائیس سو ساٹھ ارب روپے واپس کی ہیں بیس ہکیس کے دس ماہ میں انہوں نے جو ہے ایٹ پوائنٹ نائن ارب ڈالر جو ہے واپس کی ہے اس کا ون پوائنٹ سیون ون مارک اپ ادا کی ہے اس طریقے سے سولہ سو اٹالیس ارب روپے انہوں نے تین سالوں میں ادا کی ہیں جو کہ ٹوٹل جو ہے ان کا جو بنتا ہے وہ انہوں نے جو ہے ٹوٹل سات پانچ ہزار سات سو چار ارب روپے واپس کی ہیں باقی جنابِ اللہ پوری قوم ان سے جو ہے آج آٹھ ہزار سات سو چھانوے ارب ڈالر کا حساب مانگتی ہے کہ وہ پیسے کہاں گئے کیا اس کا کوئی حساب دینے کے لیے تیار ہے کہ یہ ضرور مجھے امید ہے کہ یہ میں نے فیگرز بتائیں ہیں اس کو چیلنج کریں اور بتائیں کہ جنابِ اللہ یہ پیسے جو ہے کہاں گئے ہیں اس کے بعد ٹیکس کی ریکاوری کی یہ بڑی بات کرتے ہیں کہ جی جناب ہمارا اعتماد ہے ہماری جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وزیراعظم بہت چونکہ وہ ہے تو لوگ آئیں گے اور ریڈی والے بھی ٹیکس دیں گے اور چھوٹا دکاندار بھی ٹیکس ہوگا لوٹ سے لگ جائے گی جنابِ اللہ اس ٹیکس کی اس ٹیکس کی ریکاوری کا بھی بڑا عجیب حال ہے جنابِ اللہ یہ میں آپ کو سر چونکہ تھوڑا بہت میں بھی اس کا طالب علم ہوں یہ جنابِ اللہ بڑے آسان طریقے سے انہوں نے اس کے اوپر ایک واردات ڈالی ہے وہ واردات کیا ہے کہ انہوں نے پیسے کو ڈی ویلیویشن کیا جناب جس کی وجہ سے پاکستان کی امپورٹ ہم آج جو ہے وہ ساٹھ سے پچاس ارب ڈالر کی امپورٹ کرتے ہیں اور بدقسمتی سے ہم اس سے عادی بھی ایکسپورٹ نہیں کرتے ہیں بڑے آرام سے یہ جو ایف بی آر کے افسران ہوتے ہیں ان کا بڑا آسان سا ہے کہ جی روپے کو ڈی ویلیو کر دو اور اس کے بعد جب وہ امپورٹ کی چیز آئے گی تو اس پر چونکہ ففٹی پرسنٹ تک اس ملک میں ٹیکس ہے آپ کی بیس سے بیس پرسنٹ ڈیوٹی ہے سات پرسنٹ ریگولیٹی ڈیوٹی ہے سترہ پرسنٹ سیل ٹیکس ہے پاچ پرسنٹ جب سے یہ پچاس پرسنٹ ہو جاتا ہے بیٹھے بٹھائے جو ہے ان کو جو ہے یہ پچاس پرسنٹ کا ٹیکس ملک اگر ایک روپہ جنابی آلی ڈی ویلی ہو جائے تو پاکستان کو چھتر کروڑ روپے کی ریکوری جو ہے اس سے ہوتی ہے لیکن اس ریکوری سے ان کو ضرور فائدہ ہوتا ہے لیکن وہ سارے کا سارا امپیکٹ آکے غریب آدمی پہ پڑتا ہے تو یہ جو ہے ان کا کوئی اس میں جو ہے وہ کریڈٹ نہیں ہے ان کی ریکوری انہوں نے ریکوری کیا یہ ڈی ویلیو ایشن کی وجہ سے پاک روپیز جب جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوا اس کی امپورٹ ویلیو بنی اس پر جو ہے ٹیکس دیا تو اس کی وجہ سے جنابی آلی یہ سب کچھ ہوا ہے جو ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں جنابی آلی کل تیس پہنچیس منٹ آپ نے دیا ہے مجھے بھی پورا ٹائم دیجے گا جناب تیس پہنچیس منٹ سر کل بات کی سر پلیز اپوزیشن لیڈر کو دیا نہیں سر ایک خاتون نے بات کیا سر کل پچیس منٹ جو نا جناب ایکسپورٹ کی بات ہوتی ہے کہ جی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑی ہمارے دور میں جو ہے بڑھ گئی ہے اور پتہ نہیں ہم نے کیا کر دی ہے بڑی بدقسمتی ہے کہ جناب ہم نے ڈالر کو پچاس پرسنٹ سے زیادہ ڈی ویلیو کر دیا اتنا اگر ڈی ویلیو آپ کسی چیز کو کریں تو اس کا امپیکٹ بھی آنا چاہیے پچیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ تو جناب پیپوس پارٹی کے گورنمنٹ میں بھی ہو چکی ہے اس وقت جو ان کی ایکسپورٹ ہے وہ ٹوٹل ایکیس ارب ڈالر ہے دس ماہ کی اور اس کے بعد چار ارب ڈالر تشریف رکھیں شبلی صاحب شبلی صاحب پلیز جی تشریف جس طریقے سے یہ نو یارہ مہینے دس مہینے کی ایکسپورٹ کا جو جس طرح یہ ایک چل رہا ہے یقیناً چار ماہ دو ماہ میں جو ہے چار ارب ڈالر ہو جائے گی پچیس ارب ڈالر کو ٹچ کرے گی لیکن جناب یہ ایکسپورٹ جو ہے اس دفعہ کیوں بڑھی یہ کسی نے سوچا ہے جناب یہ آپ ہم سب کو پتا ہے اس ملک میں ایکسپورٹ کا پینسٹ پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر دیتا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہم سب کو پتا ہے کہ اس مرتبہ جو ہے کورٹن خراب ہوئی ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پینتیس پرسنٹ تک کورٹن جو ہے اس دفعہ کورٹن کی کروپ ان کی نگلیجنسی کی وجہ سے خراب ہوئی ہے یہ کریڈٹ جب لیتے ہیں کہ جی کروپ زیادہ بمپر کراب ہو تو اللہ کا ایک نظام ہے ہر تین چار سال کے بعد ایک کروپ بمپر بھی ہوتی ہے اس میں کوئی جو ہے کسی پی ٹی آئی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے اس ایکسپورٹ کے اندر جناب دو ارب ڈالر کی جو ہے ہم نے کورٹن ایمپورٹ کی ہے اگر ایک طرف آپ ٹیکسٹائل کی جو ہے ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں اس میں ایمپورٹ کا ایمپیکٹ ڈال رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے سالوں سے دو ارب ڈالر جو ہے وہ کم ہوئی ہے جناب اس کے بعد اس ایمی کی جناب بات ہوئی کہ جناب ہم نے جو ہے وہ اس ایمی جو ہے چونکہ آہ بڑا سیکٹر جو ہے وہ لوگوں کو نہیں کرتا ہے اس ایمی جو ہے بڑا گروت کرے گا تو ہم جو ہے اس میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے جو ہے جاپس دیں گے اور لوگ جو ہے اس کو یوٹیلائز کریں بارہ کروڑ لوگوں میں جناب انہوں نے جو ہے وہ بارہ جو ہے عرب روپے اس کے لیے رکھے ہیں یہ اگر جو ہے پوری پاپولیشن پر ڈیوائیڈ کیے جائیں تو سو روپے بنتے ہیں جناب چیر میں ایک بڑا کل کامیاب پاکستان پروگرام کی بات ہوئی کہ جی کامیاب پاکستان اس کے لیے انہوں نے جو ہے دس عرب ڈالر رکھے ہیں جس سے اگر ایک آدمی کو اگر ہم جو ہے پانچ لاک روپے جو ہے وہ دیں تو اس سے بیس ہزار افراد اگر جو ہے وہ ہوگی اگر اس ملک میں کامیاب پاکستان لفظ کے ساتھ اگر دس عرب ڈالر سے یہ ملک کامیاب ہو سکتا ہے تو جناب یہالہ اس سے اور اچھی کیا بات ہو سکتی ہے یہاں بڑی بات کی گئی کہ جی ماضی میں ہاؤسنگ پر جو ہے کوئی توجہ نہیں دی اور انہوں نے بھی جو ہے پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا جناب چیرمن ہمارے معزز روپن سینیٹر تنگی صاحب نے اسی سے متعلق اس کے ایک سوال پوچھا تھا پچھل دنوں اس کا ایڈورجن صاحب نے جواب دیا ہے کہ جناب ہم نے تیرہ ہزار ہم گھر بنا رہے ہیں اور انہوں نے اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل بھی بتائی کہ جی ہم کہاں کہاں بنا رہے ہیں اس میں ایک میں نے زمنی سوال پوچھا کہ جناب یہ بتائیں کہ اس پر کاؤسٹ کے آ رہی ہے وہ کہنے لگے جی یہ فریش کوششن ہے میرے علم کے مطابق یہ پچاس لاکھ جو ہے پچاس لاکھ روپے کا گھر بنائے جی یہ تو جناب کرائیم ہے آج سے چار پانچ سال پہلے اخبارات آپ بھرے اگر وہ بیس پیجز کا ہوتا تھا تو اس میں دس پیج جو ہے کانسٹریکشن لوگوں کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی تھی کہ جی ہمارا گھر لے لو پسطوں میں اور آج بھی ہے تو تیس سے پینتیس لاکھ روپے میں تو ویسے ہی فلیٹ جو ہے کرزوں پر مل رہا ہے تو یہ گورنمنٹ کی کون سا ایسا کریڈڈ ہے کہ جی یہ سستے جو انہوں نے پیسے اس پر رکھے ہیں جناب علی جو ہے ٹوٹل جو ہے اگر اس سے جو ہے ایک گھر جو ہے جس میں اگر ایک ہزار سکوائر فوٹو اگر آج پندرہ سو روپے کی کاؤسٹ ہو تو پندرہ لاکھ روپے اس کی جو ہے کانسٹریکشن کاؤسٹ ہوتی ہے پانچ لاکھ روپے اس کی زمین کی کاؤسٹ اگر ہم جو ہے وہ بیس لاکھ تو جناب علی ٹوٹل جو ہے وہ چوبیس ہزار مکانات بنتے ہیں یہ بہت بڑا ایک انقلاب آ جائے گا چوبیس ہزار مکانات بنانے سے پاکستان میں سو سے زیادہ یوسیز زلے ہیں ان میں ایک سو اگر تو ایک ڈسٹریک میں جناب دو سو مکانات بھی نہیں آتے کیا چوبیس ہزار انہوں نے تو پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا تو اگر یہ چوبیس ہزار گھر دے رہے ہیں تو کون سا بڑا احسان کر رہے ہیں اور وہ بھی ابھی جو ہے سر دو دیکھیں یہ زیادتی نہ کریں میرے ساتھ جو نا اگری کلچر میں جناب انہوں نے اس مرتبہ کچھ بھی نہیں رکھا اور اس کو صوبوں پہ چھوڑ دیا کہ جی ہم ان کی معاملت سے جو ہے وہ صوبوں کی مدد سے انشاءاللہ سب کچھ کریں گے اس میں انشاءاللہ اور ما شاءاللہ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں رکھا اگری کلچر جب اس ملک کا جو ہے جناب اعلیٰ ایک بیسک جو ہے وہ سیکٹر ہے جو جو ہے جس سے ہمیاری خوراق جو ہے ہم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے انہوں نے کوئی نہ ریسرچ کے لیے پیسہ رکھا ہے یہ کہتے ہیں کہ جی صوبائی ڈومین ہے چلیں جی صوبائی ڈومین ہوگا کیا بینکوں کو باؤنڈ کرنا کہ اپنی ایکوٹی کا اتنا پرسہ اگری کلچر میں ڈال دیں صوبہ کرے گا جناب جو ہے وہ اپنا جو ہے آپ اپنا ان کو جو ہے ماضی میں ہماری حکومت نے تو انہوں نے تو فری ٹریکٹر بھی دی ہیں بجلی جو ہے اگر گروورز کو چاہیے اگر زمیدار کو اپنا جو ہے ٹو ویل چلانا ہے تو اس کو کیا فری بجلی یا اس کا ٹریف کرنا صوبہ کرے گا یہ جناب اللہ انہوں نے اگری کلچر کے لیے نہ کل کچھ کیا ہے نہ آج کریں گے ان کی کوئی پرائیٹی نہیں ہے ماضی میں سے اچھی اچھی اس کی میں جو ہے وہ آ چکی ہیں جناب اللہ اب آخر میں جناب میں سندھ کی تھوڑی سی بات کروں گا جناب اللہ یہ آہ سندھ کے لیے انہوں نے پچھلے دنوں پانی پر بھی بڑی بات بڑی زیادتی کی کہ جو ہے اس کو اس کا این ایف سی کے مطابق اس کا پانی نہیں دیا آج بھی سندھ کے جو بہت سارے منصوب ہیں جناب اللہ وہ جیسے ہم پانی کی بات کرتے ہیں کے فور کی بات کرتے ہیں اگر ہمیں موٹروے کی ضرورت ہے کہ جو ہے وہ سکھر سے اہدراباد موٹروے بنائی جائے تو وفاق کہتا ہے کہ نہیں یہ تو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں بنے گی سیون کی اگر ہمیں جو ہے وہ موٹروے بنانی ہے تو وہ کوئی اور بنائے گا ماس ٹرانزٹ پروگرام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا سندھ کے ساتھ جناب چیئرمین اس بجٹ میں جو ہے سوتیلی ماں کا سلوک کیا گیا پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ ہم جو ہے حساب جو ہے آپ خود کریں آپ نے جو پروجیکٹ خود اناؤنس کی آپ نے آج تک اس کی کوئی کمپلیٹیشن کوئی دس سال سے جو ہے پڑا ہے کوئی بیس سال سے پینڈنگ پڑا ہے جناب چیئرمین چونکہ آپ بار بار وقت کا تقاضی کریں آخر میں میں ایک بار پھر جو ہے ہماری محترمہ شیری رحمان صاحب آنے بھی اور تارہر صاحب نے بھی مجھے بھی کافی چیمبرز نے جو ہے وہ ریکویسٹ کیے کہ جس طرح یہ فائننس ایک میں دو سو تین جو ہے جس کا اضافہ کیا گیا ہے اور جس کے سے جو ہے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی ثابت ہونے کے کسی بھی شخص کو گرفتار کر لیا جائے گا اس کی جو ہے ہم مرزور مضمت کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جس طرح وزیر قانون صاحب نے یقین دانی کرائی ہے اس کا جو ہے وہ پاس کریں گے آخر میں میں ایک بار پھر یہی ارس کروں گا کہ یہ ایک چھپاوا بجٹ ہے اس پہ تین سو سے زیادہ عرب کے ٹیکس لگا دئیے گئے ہیں ابھی ایک یہ بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ جی پیٹرولیم مصنوعات پر زیرو ڈیٹڈ کو ختم کیا جا رہا ہے جس سے چھے سو ملین ڈالر اور ابھی تو یہ بجٹ آیا جناب آج یہ باتیں کر رہے ہیں تابش گوھر صاحب کہا کہ جی بجلی مہنگی ہو رہی ہے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے آپ دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے بہت شکریہ جناب سینیٹر علی جی